اسلام علیکم ویلکم ٹو اینا در ولوگ یہاں پہ آپ کو میری آج کی سہری نظر آ رہی ہے جس میں بہت ہی فریلی سے انڈے تھے آج بنے اور سالن تھا وہی دہی پانی علائچی تھی اور اس کے بعد میں نے تھوڑی سی ووک کی ووک کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اٹلیس آپ چالیس قدم چلنے تو بڑے کمفٹیبل ہو جاتے ہیں بیٹا نماز پڑھا تھا اور ساتھ ہی میں نے پھر نماز کانٹینیو کی آج مجھے کچھ سبزی چاہیے تھی تو میں نے رمضان بزار کا یا سنڈے مارکٹ کا چکر لگایا ہے جہاں پہ بہت ہی فریش دربوز آیا تھا اور باقی سارا فروٹ ایپلز تھے خربوزہ تھا کیلہ والدو سب کچھ بہت مہنگا تھا بہت ایکسپنسیو لیکن بہت اچھا فریش مل جاتا ہے اسی طرح یہ سبزی ساری بہت ہی فریش تربوزہ ایکسپنسیو کیا ہے ایکسپنسیو کیا ہے پھر مجھے سیو مار جانا تھا کچھ تھوڑی سی گروسری کرنی تھی یہاں پہ بہت ہی اچھے سی ایک کرکری کی ورائیٹی آئی بھی تھی اور یہ گیچٹ سوالی سائیڈ تھی جہاں پہ ان کے بیٹر سٹینر like almost everything بہت ہی اچھے ان کے یہ سارے سیکشنز ہیں اور پھر یہاں پہ یہ ایک اور سیکشن ہے جہاں پہ ڈیٹرجنز اور فنائل اور اس طرح کی چیزیں تھیں یہ میرے بچوں کا فیورٹ سیکشن ہوتا ہے جہاں سے ان کو نوڈلز مل جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر مجھے چاہیے تھی کیچپ اور مایو چاہیے تھی جس کے لیے میں نے مچلز کی پھر کیچپ ڈھونڈی اور میونیز میں میں نے ٹرائی کی ایک چلی مایو ایک کوئی نیا فلیور انٹرڈیوز ہوئے وہ میں نے ٹرائی کیا اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہنی کس سیکشن میں میں گئی تو وہاں پہ تو ایک بہت ہی اچھی ورائیٹی تھی اور یہاں پہ اسی طرح سوسز تھی سویا سوس اور مطلب بہت ساری ایک سے ایک اچھی ورائیٹی شاید اتنی ورائیٹی میں نے اور کہیں نہیں دیکھی یہ جوسز والا سیکشن تھا یہاں پہ بچے اپنے جوسز سے لکھ کر رہے ہیں جن دونوں کا روزہ نہیں تھا انہوں نے جوسز لیے اور یہ فروزن سائیٹ پہ ہم آئے تو کچھ یہ ہوم میڈ مجھے آلو سموسے چکن سموسے رول یہ چیزیں نظرائیں تو میں نے کہا ہی کے کلیک ان کو ٹرائی کیا جائے اور پھر کین اینس کی طرف آئے تو بچوں نے ٹینڈر پوپس لیے اور مزے کی سب سے زیادہ بات تھی کہ کیچپ چلی تو اس کے ساتھ ایک بریانی مسالہ سموف تھا بچوں کو میں بابر کی طرف لے کے گئی تو ان کی ہیر کٹ ہونے والی تھی بچوں کی ہیر کٹ ہوئی تو بلکل فریش ہو گئے ماشاءاللہ اور جب میں پھر گھر آئی تو میں نے جل جلی سالن بنایا بینگن کا سالن تھا یہ دہی کے ساتھ اور ساتھ ہی میں نے آلو بوئلو نے رکھ دی ہے اور یہ پیاز تھا جو میں نے فرائے کر کے سٹور کر لیا پھر ساتھ ہی میں نے دہی بھلے کی تیاری شروع کی سوچارڈ دیول لے بنانی چاہیے تو اس کے لیے ساری چیزیں کو کٹنگ کی اور ساتھ ہی میں نے دہی میں چاٹ مسالہ نمک میچ اور دھنیا ڈال کے اس کو تیار کیا اور پھلکیوں کو رکھ دیا گرم پانی میں اور پھر جب ان کو اسیمبل کیا تو اسی ڈش میں جس میں میں نے سب کچھ ڈالا تھا اسی میں میں نے پھلکیاں ڈالی جو کہ آلوڑی سوکڈ تھی اور سوفٹ ہو چکی تھی اور ان پھلکیوں کے ساتھ ہی میں نے دہی آٹ کر دیا اور اس کو اچھا سا جب مکس کر لیا تو یہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا اور فریش سے دہی بھلے دیار ہو گئے تھے جو ہم نے افتاری میں انجوئی کیے پھر آج کی افتاری میں کجور رکھی تھی میں نے اور ساتھ دہی بھلے تھے بچوں کے لیے نگٹس اور ٹینڈر پوپس جو آج یہ لے کر آئے تھے دودھ سیون اپ میرا بہت فیوریٹ تھوڑی سی سپیگٹی تھی اور ساتھ ہی تھا تربوز تو یہ میری آج کے افتاری تھی بچوں نے بہت انجوئے کی تب تک میں کافی اگزاوسٹ ہو چکی تھی ایک اچھا سا چائے کا کپیا بنا کے اور اس کے بعد پھر ریسٹ کیا بچوں کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم لگایا اور پھر بچے سو گئے hope you liked it oh کہ اللہ حافظ